اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے اس لئے آغاز کرتے ہیں بیٹے یہ پہلا نمیریکل چیپٹر ٹویلف کا آ رہا ہے چیپٹر ٹویلف میں یہاں پر یہ دو تین طریقوں سے سوال آ سکتا ہے کہ کبھی آپ سے ڈسٹینس مانگے گا پلیٹس کا کبھی آپ سے وولٹیج مانگ سکتا ہے اور کبھی پلیٹس میں جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ مانگ سکتا ہے تو کوئیشن کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار کہ یہاں پر ایک پارٹیکل ہے جس کا ماس دیا ہوا ہے چارج دیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پلیٹس ہیں جو کہ اپوزٹلی چارج ہیں ان کے درمیان یہ پارٹیکل موشن لیس درمیان میں ہے سوال اب یہ ہے کہ ہم ان پلیٹس کو کتنا وولٹیج پروائیڈ کریں جس سے اتنی الیکٹرک فیلڈ بنے ان پلیٹس درمیان میں کہ یہ چارج اپنے ویٹ کے ویسے نیچے بھی نہ گرے اور نہ یہ الیکٹرک فورس کے ویسے اوپر جائے بلکہ ایک بلکل موشن لیس اکلیوریم کی سٹیٹ پر رہے اور اس کے لئے نے وولٹیج تو دے دیا ہے آپ کو مانگ آپ سے رہا ہے کہ ان پلیٹس سے مہینڈ ڈسٹنس کتنا رکھا جائے کہ یہ آپ کا چارج موشن لیس رہے میں ایک بار پھر کہہ دوں جو نیماریکل اگزام میں الیکٹرک فیلڈ کے لئے بھی آ سکتا ہے اور وولٹیج مانگ سکتا ہے ڈسٹنس دے سکتا ہے تو آئیے اس کوسسن کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چارج موشن سٹیشنری رہے گا تو اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ڈاؤنورڈ فورس اور افورڈ فورس یہ دونوں کیا ہو جائیں ایکوال ہو جائیں تو ڈیٹا ہم نے بنایا یہ آپ دیکھ لی جگہ اور میں نے وہاں پر لائن لکھ دی کہ دونوں فورس ایکوال ہوئے تو یہاں دو فورس ایک کر رہی ہیں ایک اس کا اپنا ویڈ اس کو ڈاؤنورڈ لکے جارہا ہے اور الیکٹری فورس اس کو اپر لکے جا رہی ہے تو ہمیں صرف اتنا سیچویشن پر کام کرنا ہے جہاں ہی دونوں فورس برابر ہو جائیں گی تو اس پر یہ دونوں فورس ایکوال ہو گئیں پھر ہم نے چپٹر ٹویلو میں جو فارملا پڑا ہے الیکٹری انٹینسٹری کا اف اپون کیو اس سے اف کیو لئے ارنج کر لی کیو ای آگئی ڈبلو آپ کا ایم جی آگیا اور یوں ای جو اپنے فارملا پڑا ہے وی اپون ڈی الیکٹری انٹینسٹری اور وولٹیج کا ریلیشن وہ رکھا یہاں پر اور پھر اس کو دی کے لئے ارنج کر لکے ویلیو پٹ کریں تو یہ ڈسٹنس آپ کا آگیا ہے اور یہ فارملا جو آپ کا ہے اگر یہ وولٹیج مانگے گا تو وولٹیج کے لئے ارنج کر دیں گے اگر یہ ای مانگے گا تو ای کلئے ارنج کر دیں گے کیونہ امریکل بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آرام سے آپ لوگ دیکھئے اسٹل کر کے دیکھئے گا ہم چلتے ہیں آگے بیٹے یہ اگلا سوال آپ کے سامنے آگیا ہے اور یہ چیکٹر نمبر تھرٹین کا ہے یہ آ چکا ہے ٹین ایٹ سے پہلے ایمپورٹنٹ امریکل لگ رہا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ بات کر رہا ہے ریکٹینگلر بلوک کی یہ ڈائیرام یہاں بنی ہوئی ہے کہ ایک بلوک ہے جس کی لیندھ بریت اور ہائٹ آپ کو دی ہوئی ہے آپ نے اس ریکٹینگلر بلوک کی ریزسٹنس نکالنی ہے اور وہ ریزسٹنس یہ الگ الگ صورتوں مانگ رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں تو اس کے دو انڈ جو اوپر نیچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سکوائر ہیں تو یہ سکوائر انڈ کی درمیان ریزسٹنس الگ مانگ رہا ہے اور پھر یہ ریکٹینگلر جو انڈ ہیں جو آمنے سامنے ہیں ان کے درمیان یہ ریزسٹنس الگ مانگ رہا ہے یعنی یہ پورے بلوک کے ریسٹنس سے بجائے یہ اسکوائر اینڈز کی ریسٹنس الگ اور ریٹمگر اینڈز کے ذرمین در ریسٹنس سے وہ الگ نکالنی ہے تو اس کے لئے ہمیں ہمیں دیمینشنز دی ہوئی ہیں یعنی کہ لیند بریتھ اور ہائٹ دی ہوئی ہے اور آئیے ہم ڈیٹا بناتے ہیں کہ ہم نے ہمیں دیمینشن لگ دی اور پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہ ہمیں کیونکہ آئرن کا بلوک ہے تو آئرن کی ریسٹیویٹی سے سوال میں ہمیں دی ہوئی ہے رو کی ویلیو اور اب ہمیں دو الگ ریسٹنس نکالنی ہیں اسکوائر فیس کے ذرمینوں نے الگ نکالنی ہیں اور ریکٹر مل فیس کے ذرمینوں نے الگ نکالنی ہیں تو ہم نے پہلے پارٹ ون پہ جاتے ہیں کہ اسکوائر اینڈز کے ذرمین کی بات کی جائے تو آپ ڈائیگرام میں خود دیکھئے کہ اسکوائر اینڈز کی سپریشن ہے وہ فیفٹین سینٹی میٹر دکھائی دی رہی ہے جب اسکوائر اینڈز کے لئے ہم کریں تو ڈیٹا جب بنائیں گے تو ریسٹنس فارملا ہوتا ہے رو ایل اپون اے تو اس پر جو ڈسٹرنس لیں گے لیند کا وہ ففٹین سینٹی میٹر لیں گے وہ جو اسکوائر اینڈز کی سپریشن ہے وہ ففٹین سینٹی میٹر ہے اور باقی جو ایریا آپ لیں گے وہ اسکوائر سے ہی لیں گے یعنی سکوائر اینڈ میں یہ لیند بھی ہوئی ہے ویرائد بھی ہوئی ہے تو اس کا یہ ہی آپ نے بنا لیا ملٹیپلائے کر کر پھر اسکو میٹر میں لے آئے اور پھر جا کے ان تینوں کی ویلو اسکو رکھا فارملا کے اندر تو یہ آپ کا ریسٹنس آگئی بٹوین سکوائر اینڈز اب ہم اگلے پارٹ میں ریکٹیمولر فیسز کے درمیان ریسٹنس نکالیں گے اور اس میں آپ یہی پر دیکھیں تو ریکٹیمولر فیسز درمیان جو سپریشن ہے وہ 1.2 سینٹیمیٹر کی ہیٹ میز اور جو اس کا ایریا ہے وہ 15 انٹو 1.2 تو آئیں اب چلتے ہیں اور سیکنڈ پارٹ کو دیکھتے ہیں تھوڑے اس کا ڈیٹا پیچھے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ڈائیگرام بھی دیکھ لیجئے گا کہ ریکٹیمول فیسز درمیان سپریشن ہے وہ 1.2 سینٹیمیٹر کی یہ تو جب ہی لیندھ یہاں پہ 1.2 لی گئی بعد میں اس کو میٹر میں لائے گیا ایریا جب ریکٹیمول کر بنائیں گے تو لیندھ انٹو بریتھ یہ اس کی چینج تھی 1.2 انٹو فیفٹین ہو گیا اور یہ وہ ملٹیپلا کر کے ایریا آ گیا اور اس لیجئے سینٹیم نے آر ڈیش کا نام دے دیا جو ریکٹیمولر فیسز درمیان میں ہے فارملہ پورا وہی لگنا ہے بس لیندھ اور ایریا کی بھیلے چینج ہو گئی اور آنسر آپ کا آ گیا چلتے ہیں آگے بیٹا یہ ایک نمیریکل ہے Law of Heat Exchange کا چپٹر 11 کے اندر تو تھوڑا سا ایک نمیریکل ہے بہت سلوک ہے آپ کو سنجاتا ہوں تاکہ باقی اس کی ایک در نمیریکل اس جیسے آسان ہیں وہ آپ خود سامنے نکوش کیجئے گا کہ یہاں پہ Law of Exchange یہ کہتا ہے Heat Loss by Hot Body Equal to Heat Gained by Cold Body تو یہاں ہی نمیریکل میں ایک باڈی لازمی ہوت ہوگی اور دوسری کولڈ ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر تو یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے پریکٹیکل کیا ہے سکنڈے فیزکس میں جس میں کلوری میٹر ہوتا تھا برطن اس میں آپ پانی ڈالتے تھے اور بعد میں اس کے اندر کو باب ڈالتے تھے پینڈولم کا جو گرم ہوا ہوتا تھا تو ایٹ دا اینڈ آخر میں کیا ہوتا تھا کہ باب جو گرم ہوتا تھا وہ ٹھنڈے پانی کو ڈالتے تھے تو یہ پانی کو تھوڑا گرم کر دیتا تھا خود ٹھنڈا ہو جاتا تھا وہ فائنل ایکلبریوم ٹیمپریچر سوری سسٹم کا ایک ہی آتا تھا تو اس سینریو کو آپ ذہن میں رکھتے ہو اس نمیریکل کو دیکھئے کہ ابھی تین چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں ایک میٹل کا پیس الگ دیا ہوا ہے پھر آپ کو وارٹر کی بات کر رہا ہے اور پھر آپ سے کیلوری میٹر کی بات بھی کر رہا ہے تو ڈیٹا بناتے ہوگا اب ان تینوں کو ڈیٹا الگ لگ بنائیں گے پہلے میٹل کے پیس کا ڈیٹا بنا لیں کہ اس کے ماس کو آپ نے ایم ون کہہ دیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ایک کلو گرام میں لے آئے ایسی اس کا انیشیل ٹیمپریچر آپ کو دیا ہے ون ففٹی ڈیری سیلٹیگریڈ اور جو پیس ہے میٹل کا وہ یہاں پر وہ یہاں پر ہے جی وہ یہاں پر میٹل کے دو پیس ہے وہ ہمیں نام نہیں دیا وہ میٹل کی سی ہمیں دے دی گئی ہے اس پیسیوک ہیٹ کیپسیٹی وہ ہم نے ایسی لکھ دی یہاں پر ون ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ون اور جول پر کلو گرام پر ڈیری سینٹی گریڈ لکھیں پر کیلوین لکھیں ویلیو اس کی ایک ہی آئے گی تو یہ ہم نے میٹل کا ڈیٹا بنایا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ایلمونیم کا کلوری میٹر جو برطن دیا ہوا ہے اس کا انہوں نے ماس الگ دیا تو اس کو ایم ٹو گرام دے دیا اور اس کا ابھیج اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالا ہوا ہے سادہ پانی تو جو پانی کا ٹیمپریچر ہوگا سادہ پانی کا وہی برطن کا بھی ہوگا تو ایٹ مینز ٹوئنٹی فائنٹی فائنٹی گریڈ اس کا انیشل ٹیمپریچر ہے اور کیونکہ کلوری میٹر ایلمونیم کا ہے تو اس کی سی بھی آپ کا سوال میں دی ہوئی ہے نائن زیرو تھری اب تیری چیز وارٹر ہے جو کہ یہ برطن کے اندر ہے تو وارٹر کا ماس بھی آپ کو دیا ہوا ہے فائنٹی گرام اور پھر یہ نیکس پیج پہ ہم جائیں گے تو میں یہاں دکھا دوں آپ کو وارٹر کی سی بھی دی ہوئی ہے اور اس کا وارٹر کا انیشل ٹیمپریچر بھی آپ کا یہی ہوگر ٹوئنٹی فائنٹی گریڈ تو میں اس سے پہل کے آگے جاؤں آپ کو کلیر کر دو کہ یہاں ہونے کیا حوالہ ہے کہ میٹل کا پیج گرام ہے اور برطن اور سادھا پانی تھنڈا ہے تو میٹل کا پیج وارٹر کی گرام کرنے کے بعد اس کو لاکر اس برطن میں جو پانی ہے اس میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کو ہلائیں گے تو ایٹ دا اینڈ جو فائنل ٹیبریجر پانی کا ہے یا برطن کا ہے وہ بڑھ کر جو ہے ٹوئنٹی فائل سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اور میٹل کا ٹھنڈا ہو جائے گا وارن فٹی سے وہ نیچے آ جائے گا تو اب وہ ٹیبریجر یہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ پھوری سسٹرم کا مین ٹیبریجر کیا ہوگا آئیے نیکس پیچ پہ چلتے ہیں تو پیٹا یہ ڈیٹا اپلک جو ہے پیچھے ویڈیو کر کے چیک کر لیے گا کہ ہم نے یہ وارٹر کا ڈیٹا بنا لیا کہ اس کے لیچے بھی ٹوئنٹی فائی بھی ہے وارٹر کی سیلک دی اور جو فائنل ٹیبریجر سب کا ہے اس کو ہم نے ٹی ٹو کا نام دے دیا یہ ہمیں نکالنا ہے یہ میٹل کا بھی وہی ہوگا پانی کا بھی فائنل وہی ہوگا اور برتن کا بھی وہی ہوگا وہ ٹیبریجر ہم سے بھانگے جا رہا ہے تو میں نے لگایا ہے لاؤ فیڈ ایسچینج کیسے لگائیں گے کہ ہیٹ لاؤز بھائی ہوت بوڈی تو یہ ہم میٹل ہوت ہے اور برتن اور پانی ٹھنڈے ہیں تو ہیٹ گھنڈ بھائی کولڈ بوڈی تو اب ڈیلٹا کیوں کو فارمولا ہوتا ہے سی ایم ڈیلٹا ٹی تو یہ تینوں پہ لگایا تینوں کے ماسز کے ساب سے ان کے نام ہم نے علا لگ کر دیئے اور اب بس ایک بات جا رکھیں جو ڈیلٹا ٹی ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ گریٹر مائنس لیسر ہوگا تو میٹل والے کیس میں انیشیل ٹیبریچر ون ففٹی تھا مگر فائنل ٹیبریچر لازمی کم ہوگا تو یہاں پہ ہم نے میٹل کیس پہ ٹی ون زیادہ ہے جبکہ ان دونوں کی کیس میں دونوں ٹھنڈے سے شروع میں تو ان کا ٹی ٹو زیادہ ہوگا جب میٹل اس کے اندر آکے گرے گا تو فائنل ٹیبریچر ان دونوں کا کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا انیشیل سے تو یہاں ٹی ٹی ون لکھا دونوں کے اندر جبکہ ادھر لکھا ہے ٹی ون مانس ٹی ٹو میٹل کے اندر کیونکہ میٹل کا ٹی ون فی ون ففٹی ہے اور ٹی ٹو کم ہوگا اس کے بعد جاکہ ہم نے ڈیٹا سے دیکھا تو ہم نے یہاں پر ویلوز پٹ کر دیں ٹی ون ون ففٹی ٹی ٹی ٹو ایسی آگیا سی ون رکھ دیا ایم ون رکھ دیا سی ٹو ایم ٹو رکھ دیا ٹی ون رکھ دیا سی ٹی ایم ٹی رکھ دیا اور ٹی ون رکھ دیا اس کے بعد بریکٹ کو کھوڑا جائے گا ان کو ملٹیپلائے کیا اور یہاں پر یہ اس سے ملٹیپلائے ہو گیا یہ ٹی ٹو مائنس ٹو ایم ٹو دونوں میں کومان آ رہا ہے وہ اگرے پیچ پہ جاتے ہیں ہم لوگ یہ آپ ویڈیو بیک کر ہی چیک کر لیجئے گا چلتے ہیں آگے تو ایڈ دا اینڈ اس سوال میں بیٹا وہ کومان لے گئے ٹی ٹو آیا ہے ہم نے باقی پیلیس کو ملٹیپلائے کرایا اور بریکٹ کھول دیئے اور اس سے واقع دیچے آ کر ٹی ٹو آلی ٹرم کو ایک طرف کر لیا یہ آپ سٹیل کر کے دیکھ لیجئے گا اور ایڈ دا اینڈ یہ ایڈ کرنے کے بعد دب ڈیوائیڈ ہوا تو جو فانی ٹی مگا کر رہا ہوا ٹویں ٹوائنٹ ٹو فور جو کہ وارٹر پہلے ٹوئنٹی فائی پہ تھا تو اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے یعنی میٹل کے پیچھنے لاکر پانی کو تھوڑا گرم کر دیا ہے تو یہ ٹیبریچر آپ کا لازمین ٹوئنٹی فائی سے بڑا آنا چاہیے چلتے ہیں اگلے سوال پر بیٹا پچھلے سوال کیتا ہے جو لاؤفیٹ ایسیجنس کی نمیریکل ہم نے کرنا سیم ویسی نمیریکل ہے بس یہاں پر ایک کوپر کا بلوک ہے اور یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ بوائلنگ وارٹر میں اس کو ہیٹ کی جا رہا ہے تو اس کا ٹیبریچہ ہنٹیڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو جب ہی ہم نے یہاں پر ہنٹیڈ ڈگری سینٹی گریڈ لکھا اور پھر دس فٹ تک اس کو گرم کیا گیا بوائلنگ وارٹر میں کوپر بلوک کو اور پھر اس کو ڈال دیا گیا ون فٹی گرام وارٹر ایٹ تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ انہیں 200 گرام کلوری میٹر یعنی کہ اب کی بار یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ جو سادہ پانی ہے وہ تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے برطر کا بھی یہی ٹیبریچر ہو جائے گا اور اب جب یہ کوپر کا بلوک آ کر اس میں ہم گرائیں گے تو اس جو فائنل ٹیبریچ سسٹم کا آ رہا ہے وہ یہاں پر آپ کو دے دیا ہے لاسٹ نمیریکل نے نکالا تھا ہم نے وہ یہاں آپ کو دے دیا ہے 33.6 ڈگری سینٹی گریڈ اب کی بار یہ مانگ رہا ہے جو برطن ہے کلوری میٹر اس کی سی کیا ہوگی یعنی کہ وہی بات ہے کہ ایک نمیریکل اگر پیچھے والا آپ کو آ جائے تو اسی کی ڈیٹا میں سے کوئی چیز آپ سے مانگی جائے گی پورا وہی نمیریکل ہے پیٹے میں جاؤں گا اسٹل کر کے آپ لوگ خود دیکھیں بس فرق یہ کہ یہاں پر مین ٹیبریچر دے دیا گیا ہے یہاں پر ایک کی سی نہیں دیوی برطن کی وہ ہمیں نکالنی ہوگی تو یہ آپ اسٹل کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا چلتے ہیں نیکس پیچ پر تو جیسے انہیں گرڈ لائن آپ کو دیتی کہ آپ ڈیٹا آرام سے چیک کریں پیچھے بیک کر کے بھی اور اس کے پاس یہاں پہ جو فارمل لگنا پھر ہوئی لگنا ہے کوپر کا بلوگ باریم وٹر سارا گرام ہوگا پانی و برطن تھنڈے ہوں گے سیم علاقے ویسے ہم نے ویلیو پٹ کری کوپر کے کیس میں ہنڈریڈ انیشیل زیادہ ہوگا فائنل والا 33.6 ہوگا تو وہ ہم نے یہاں پر ڈیفرنس بنایا جبکہ یہاں پر کیا ہوگا انیشیل کم ہوگا فائنل والا کیا ہوگا زیادہ تو 33.6 کو پہلے رکھا گیا باقی اس کو سولف کیا تو جو سی تری میسنگ تھی کلرومیٹر کی وہ آگئی ہے اس کو اب اسٹل کر کے دیکھئے گا ہم چلتے ہیں آگے سیم بیٹر ویسے ہی یہ تھرڈ ڈیمریکل آ رہا ہے یہاں پر جو ہے تھوڑا سہین کام یہ کر رہا ہے کہ کوپر کلرومیٹر ہیزا وارٹر ایکویلینڈ اور 5.9 گرام اس سے مراد یہ ہے کہ کوپر کا کلرومیٹر تو ہے مگر جو ہم ڈیٹا بنائیں گے اس کے لئے وہ وارٹر سے لیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ جو وارٹر کی سی ہے وہ یہاں پر کوپر کلرومیٹر میں یوز کی جائے گی اس نے کہا ہوا ہے کہ وہ بیہیف کر رہا ہے لائک وارٹر ایکویلینڈ تو اٹ میز اس کا آپ کو یہاں پر ماس دے دیا اس کی سی وارٹر کی یوز ہوگی باقی یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ برطن جی کوپر کلرومیٹر اس کے اندر یہاں پر آئل ہے ہاں یہاں تھوڑا خیال کیجئے گا کہ آپ کے پر پانی نہیں ہے اس کے اندر آئل ہے اور یہاں پر لیڈ کا ایک بلوک ہے جو کہ آپ نے یہاں ڈیٹا اگر آپ دیکھیں اس کو آرام سے جی تو یہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ کلوری میٹر جو ہے وہ بیہیف کر رہا ہے لائک وارٹر اور اس کے اندر آئل ہے 40 گرام ایٹ 50 ڈگری سینٹیگری یعنی کہ یہاں تھوڑا سا کام چینج ہے کہ آئل اور کلوری میٹر دونوں کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹیگری پر ہے اور اس میں ایک تھنڈا لائٹ کا بلوک ڈالیں گے جس کا ٹیمپریچر 30 ڈگری سینٹیگری یعنی یہاں تھوڑا سا چینج یہ ہے کہ یہاں پر برطن اور آئل پہلے سے گرم ہیں اس میں جو بلوک ڈالنے جا رہے ہیں لائٹ کا وہ تھنڈا ہے لیکن جب وہ 30 ڈگری سینٹیگری آئے گا تو 30 ڈگری جو بلوک کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جائے گا اور ان کا برطن اور آئل کا کیا ہو جائے گا تھوڑا سا کم تو یہاں پر ہمیں وہ فانیٹ اپریج پہ دے جائے گا 48 ہو جائے گا اس سوال میں ہمیں آئل کی سی نکال لی ہے تو یہ اب اسٹل کر کے دیکھئے گا ڈیٹا چیک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا نیکس پیچ پہ جا رہے ہیں تو یہاں پر ہارڈ بوڈی ہے آئل اور برطن اور کوڈ بوڈی ہے لیٹ تو اس کو آپ چیک کر لیجئے گا ویلی اس پوٹ کر کے اینڈ میں یہ آنسر آراب کا آرہا ہے پر ڈیگری سینٹیگر لکھیں پر کیلوین لکھیں ویلیو یہی آنی تو یہاں پر پر ڈیگری سینٹیگر ہی آپ لکھتی جائے گا اس کو اس لکے دیکھیں انشاءاللہ سمجھے آ جائے گا آپ کے چلتے ہیں آگے ایک ہلکا سا اووریو پر آپ کو یہ دکھا دیا چیپٹر تھریٹنگ کے حوالے سے کہ یہ کمبینیشن کے نمیریکل بھی آپ کے اقزام میں آ سکتا ہے تو اس کو یاد رکھیں ریجسٹرز جب پرلل میں لگے ہوں گے تو ایسے بوگل چلے گا وولٹیج سیم رہتا ہے سریز میں کرنٹ سیم رہتا ہے ریجسٹرز زیادہ جاتی ہے تو اس کا ایک نمیریکل ہم دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے تو جیسے ہمیں چیپٹر ٹویل میں کمبینیشن آف کیپیسٹرز کی نمیریکل کرے تھے ایسی بیٹر ریجسٹرز کیا بھی اقزام میں سوال آ سکتا ہے تو یہاں میں آپ کو پھر اسے اجاز کروں گا کہ آپ بلکل وہی لوجک جیم میں رکھیں کیپسٹر والی کی سٹارٹ کرنا ہے کسی ایک کمبینیشن سے یہاں پہ چار ریجسٹرز دیئے ہیں ان چار کے نیٹ ورک کو ہٹا کر اپنے ایک ریجسٹر کا لگانا ہے تو ہمیں اس کی ایک نکال نکال نیوگی اور سیکنڈ پارٹ پہ یہ ہم سے مانگ رہا ہے نیٹ کرنٹ جس پوری بیٹری ان کو سپلائی کرے گی اور آخری پارٹ پہ ہم سے مانگ ہے آر ون کا وولٹیج کیا ہوگا یہ بیٹری آر ون کو کتنا وولٹیج دے گی تو آئیے اس کاغاز کرتے ہیں نیکس پیج پر تو ڈائیگرام کا سٹارٹ میں یہاں سے لیا ہے کہ تین ریجسٹرز آپ کے دکھائی دے رہے ہیں پیرلیل پر لگے ہوئے ہیں پر لگے ہوئے ہیں اور پیرلیل میں ریسی پروکل ہوتا ہے چین ریسٹرز کو نیکس ریسٹرز دے دیا ریسٹرز ریسٹرز کو آگیا نیکس ریسٹرز سٹارٹ ریسٹرز آگیا اگلے پارٹ میں ہم سے مانگ رہا تھا نیٹ کرنٹ تو ہم یہی پہ کھڑ رہیں گے اس ڈائیگرام میں اور لگا دیں گے فارملہ وی اکول ٹو آئی آر کا اور اس سے ہم نیٹ کرنٹ نکال لیں گے اور وہ آرہا ہے سکس ایم پیئر کیونکہ نیٹ ریسٹنس بھی آپ پاس ہے نیٹ وولٹیج بھی آپ کے پاس ہے آخری پارٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بتائیں آر ون کا وولٹیج کتنا ہوگا وی ون مانگ رہا ہے تو اس کے لیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لاسٹ کومیونیشن آر اکولینٹ کو کیسے تیار ہوا وہ ان دونوں کے سریز سے تیار ہوا ہے آر ون اور آر اکولینٹ کے اور سریز میں آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ سیم رہتا ہے جو نیٹ کرنٹ ون پر ہم نے نکالا وہی کرنٹ آر ون اکولینٹ کا بھی ہوگا اور وہی کرنٹ آر ون کا بھی ہوگا تو ہمیں آئی ون مل گیا جیسی آئی ون پہ چل گیا تو ہم نے لگا دیا فارملہ وی اکول ٹو آئی آر اور ہم نے آئی ون کے لیے لگایا اور وہاں پر ہم نے وی ون اور آر ون کی ویلیو بھٹ کریں اور اس سے ہمیں وی ون مل گیا تو یہ آسان نمیریکل ہے اسٹل کر کے آپ دیکھئے گا مقصد اس کو ڈالے کا یہ تھا کہ یہ ریفریش ہو جائے یہ ریجسٹر سے کومبیلیشن بھی ایکزام میں آ سکتا ہے چلتے ہیں آگے بیٹا یہ آخری نمیریکل کو ہم نے ڈالا ہے چپٹے آمبر ٹویلف کا جو کہ آیا ہے کولم لاؤس ریلیٹڈ ہے کہ دو اسفیرز ہم نے لیے ہوئے ہیں جو کہ شروع میں نیوٹرل تھے تو قریب تھے ان کو ہم نے ایک دو سٹرنگ سے باندھا ہوا جن کی لیند ہے ٹوینٹی سینٹی میٹر ان کے ماسز دیئے ہوئے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جیسی ہم نے ان کو چارج کرا یعنی ہم نے ان کو ایکوال چارج کرا دونوں پہ سیم چارج آیا اور اس کی وجہ سے جب ایکوال چارج آیا تو یہ ریپیل کرنے لگا ہے اور ڈائیگرام کچھ ایسے ہو گئے کہ دونوں فار اپارٹ ہو گئے تو کیونکہ ان پہ چارج آ گیا تو ریپیل جن کی وجہ سے دونوں دور چلے گئے اب وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹوینٹی فور سینٹی میٹر دور جا چکے ہیں اب آپ بھی بتائیے کہ ہم نے ان کو کتنا چارج کیا تھا کہ کسی ایک کا چارج ہمیں نکالنا ہے تو یہ اسٹل کر کے آپ دیکھئے گا تو یہاں ہم نے ڈیٹا بنایا اور ماسز لگ دیا دونوں کے ماسز ایک ہی ہے اور جو دوریس ان کے بانتے ہوئے لینز لگتی سیپریشن کا ہم نے آر نام دے دیا تو اب یہاں پہ بیٹے جیسے آپ نے کوئلم لوگ میں ایک نمریکل کر رہا تھا اس سے اوپر یہ گوس لوگ کے اپلیکیشن میں کر رہا تھا کہ آپ نے وہاں پر ایک ٹرائنگل بن گئی تھی اور اس پہ پھر لگایا تھا اپنی ایکلیبریوم کنڈیشن تو ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں سفیر جب چارج ہو گئے تو یہ سٹیشنری ہو جائیں گی دور جانے کے بعد تو یہ ایکلیبریوم کی سٹیٹ میں ہیں تو آپ نے ڈائیگرام میں کیا کرنا ہے پہلے سے یہ ڈائیگرام میں بنانی ہے کہ کیونکہ یہ ڈوری ہے تو یہ پہ تینشن شو کر دیا آپ نے نیچے ویٹ ہے پھر تینشن کو ریزولف کر رہا تو ایک آپ کا کمپنٹ ٹی سائن تیٹا آگیا ایک آپ کا ٹی کارس تیٹا آگیا تو اب ان پہ اپنے لگانی ہے ایکلیبریوم کی پہلی کنڈیشن یہ تمام فورسی جو ایکس ڈائیگرام میں ہیں ان کا سم کیا ہوگا زیرو تو میں نے ٹی کارس تیٹا آگیا رائٹ پر تھی ایف لیف پر تھی تو ان کو ہم نے زیرو کا ایکول ہو گئے اور ایسی وائر ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو ٹی سائنٹ اوپر ہے ڈبلو نیچے ہے یہ بیک کر کے آپ دیکھ لیئے اگر بھی جا رہا ہوں آگیا تو ایسی وائر ڈائیگرام میں لگا دیں تو یہ دو ایکوشنز بن گئیں بعد میں ان دونوں ایکوشنز کو ہم نے ڈیوائیڈ کر آیا تو یہ ٹی سائن تھیٹا بن گیا اب مسئلہ یہ کہ ہمیں تھی سوال میں دیا ہوا نئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پوری ٹرائنگل کو اگر آپ دیکھیں یہاں بھی دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اگر اس کو چیک کریں تو یہ ایک رائٹ ٹرائنگل اگر یہ پرپینڈگل کریا دیتے ہیں جیسے رائٹ ٹرائنگل آپ دکھائی دی رہی ہے جب ایک میٹ پہ آکے ٹچ کر رہا ہے تو ٹونٹی فور کا آدھا ٹویل ہو جائے گا اور یہ سیپریشن آپ کو ٹونٹی دیوی تھی لیند تو اٹمیز ہم اس پہ لگا دیں گے فارمولہ کاؤز کا کہ آپ کے بیس بھی ہے آپ کے ہائپورٹنوز بھی ہے تو کاؤز لگایا بیس آبان ہائپورٹنوز میں اس کو میٹر پہ کنورٹ نہیں کر رہا آپ ڈارک سینٹی میٹر پہ رکھ دیا آپ کنورٹ کر کے بھی رکھیں گے تب بھی آنسر ٹیٹا کا یہ ہی آئے گا جیسی ٹیٹا آگیا ہم اپر اولے فارمولے پہ گئے اور اب ہم نے دوبارہ سے ورکنگ کرنی ہے کہ اس ایکویشن میں یہاں پر ایف برابر آگیا و پونٹ ٹیٹا اور ایف برابر ایک کھولم لاؤ کے تو اٹھات پہ لگے ہم نے کھولم لاؤ کی ویلیو رکھ دی میں نیکس پیس پہ جا رہا ہوں تو کیونکہ دونوں چارجی سیم تھے تو کیوں پہ اسکوار آگیا اور پھر اس کو ہم نے الاغ کے ویلیو پٹ کری اسی ایکویشن میں اور اس کو اٹھ دا اینٹ ہمیں ارنج کرنا ہے کیوں کیونکہ چارج مانگ رہا ہے کسی ایک پر تو پورا ہم نے کیوو کیلئے ارنج کر لیا اسے وہاں چلے گا ہے اسکواروٹ لے لیا اور پھر ہم نے الاغ کے ان سب کی ویلیوز ہم نے پٹ کریں تو یہ آگیا ہے ایک پر چارج جو کہ ہم نے شروع میں چارج کرنا تھے اس کے لئے سے وہ ریپیل ہو گئے تھے تو اس کو سٹل کر کے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا الحمدللہ رب العالمین بیٹا اللہ تعالیٰ کی دیوئی عطا سے آپ لوگ بھی اپنی بھرپور ایفرٹ کر چکے ہیں اور میں آپ کبھی یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ وہ وقت آ گیا ہے کہ پیپر آپ کا بہت ہی قریب آ گیا ہے تو آپ اس بات کو بلیف کرنا شروع کریں کہ آپ نے اپنی میکسیم ایفرٹ کر لی ہے اور اب اعتماد رکھیں اپنے آپ پر کہ آپ انشاءاللہ پیپر اپنا اچھا دیں گے اور والدین کی دعائیں لیجئے اور کیپ کام بلکل کام رہیں ٹینشن نہ لیں پریشن نہ لیں اور اب اب یہ بلیف کرنا شروع کریں کہ جو آپ نے پڑھا ہے پیپر آپ کا انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا اور دیکھیں وہی بات جو بائی بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کانفیڈنس دیں کہ آپ ریلیکس رہیں جتنا ریلیکس رہیں گے اتنا مائنڈ آپ کا اچھا کام کرے گا اور آپ چیزیں کو سوچیں گے ٹائم منیجمنٹ کریں اپنے پیپر کے حوالے سے کہ ایم سی کی اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے سیکشن بی کی بارے 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 یہ بات کر دوں آپ سے کہ آپ کے بعد نو کوئیسٹنس ہیں بیٹے تو آپ اگر ایک جو پارٹ کوئی ٹیچے وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ کو چینج لگ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بار بار نہیں دیکھنا آپ کو نو میں سے کرنے پانچ ہی ہیں چار آپ کو پھر بھی چھوڑنے ہوں گے چاہے پیپر کتنا ہی آسان آ جائے آپ پورے نو کے نو نہیں کر سکتے تو جب آپ کو چار چھوڑنے ہی ہیں تو آپ فوراں ان سوالات کو چھوڑیئے ان سوالات کو چھوڑیں کہ جو آپ کو ذرا سے بھی ڈاؤٹفل لگ رہے ہیں نئے لگ رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہرے نہیں دیکھیں تو وہ نمیریکل پہ مجھ جائیے گا کہ نو میں سے ایک دو کوئیسسن کو ٹیچر جو ہے بنائے پیپر تو وہ تھوڑا سا چینج رکھیں اس کا اوٹلوک آپ کو چینج لگے لیکن آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے لیکن وہ جو کام ہو رہا ہے وہ چوئیس میں ہو رہا ہے آپ کے پانچ مریکل یا پانچ سوال آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مل جائیں گے اور ایسے ہی سیکشن سی میں سیلیکشن سوال کی وہی کیجئے گا جس کے تینوں پارٹ آپ نے ٹائرم بار بار بنائی ہو اور جس میں آپ کو پورا کانفیڈنٹ ہو اور ایم سی کی اس کے حالے سے یہی بات کہ آپ پہلے جو 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 ہے اپنے ٹائرم ایٹس کو اچھا کریں پھر آپ جو ہے پرانے ٹائرم ایٹس کو دیکھ لیں اور پھر ریڈیوس لیبس کے نظر مال لیں اور بھر اس کے بعد یقین کریں اپنے آپ پر کے آپ نے ابلیٹیز کر دی ہیں اپنی جتنی اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے ان کو یوز کیا ہے اللہ سے دعا کریں والدین کی دعائیں لیں انشاءاللہ تعالیٰ پر آپ کا اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر ہو فی امان اللہ